بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو بیغام نمبر 253 عنوان ہے نفس کے جنگل کو تیہ کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت مولانا رومی فرماتے ہیں نفس نمرود ہے اور عقل جان خلیل ہے روح کی خاصیت مشاہدہ ذات ہے جبکہ نفس دلیل میں مستغرق ہے مسافر کو راستہ دکھانے والوں کی ضرورت لاحق ہے ورنہ وہ وسیطر جنگل میں گم ہو سکتا ہے اللہ کے واصلوں کو صرف آنکھ اور چراغ کی ضرورت ہے رہنما سے انہیں بے نیازی ہو جاتی ہے اگر وہ کوئی دلیل بیان کرتا بھی ہے تو بحث کرنے والوں کی عقل کے لیے بیان کرتا ہے یہاں مولانا نے نفس کو نمرود سے اور عقل سلیم کے حامل جسم جان کو خلیل سے تشبیح دی ہے اور روح کی خاصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ محبوب کے انوار حسن کے مشاہدے میں مستغرق رہنا چاہتی ہے دراصل روح کی یہی مصروفیت ہے اور یہی اس کا کام ہے محبوب کے لیے اس کا استراب بے پناہ ہے اس کے بغیر روح کے لیے زندگی زہر کی مثل ہو جاتی ہے جبکہ عقل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محبوب کے انوار حسن سے نعاشنا ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر معاملے میں دلیل پر کنات کرنا چاہتی ہے دلیل ایسی چیز ہے جو انوار سے خالی ہے پھر ایک دلیل کے جواب میں دوسری دلیل موجود ہے اس طرح عقل زندگی بھر دلائل اور قلو کال کے چکر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی نفس کا جنگل بہت وسیع ہے یہاں عقلی دلائل کام آنے والے نہیں بلکہ اس جنگل کو تیہ کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے تاکہ رہبر کی رہبری میں رہزنوں سے بچاؤ کی صورت پیدا ہو سکے اللہ کے واصل طویل عرصے تک راہ محبت میں چلنے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں اب رہبر کی ضرورت باقی نہیں رہی وہ خود رہبر کے مقام پر فائز ہیں اور بہت سارے نفس پرستوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور جہاں صاحبان دل کو نہ تو خود دلیل کی حاجت رہتی ہے نہ اپنے عقیدت مندوں کے سامنے انہیں دلیل بیان کرنے کی ضرورت لاحق ہے اس لیے کہ انہیں مشاہدے کی سعادت عظمہ حاصل ہے جہاں عقلی دلیل ذرہ برابر بھی اہمیت کی حامل نہیں اس لیے جو طالب اپنا دل ان کے حوالے کر چکے ہیں وہ خود عقلیت اور دلائل کی سطح سے بلند ہو کر عشقی وادی میں موجزن ہیں جو سرابہ لذت و سکون و سکینت کی دنیا ہے تاہم صاحبان دل نئے طالبوں کے ذہنی اتمنان کے لیے دلیل کا سہارا بھی لیتے ہیں تاکہ ان کا عقلی اتمنان انہیں یکسانیت سے محبوب کی طرف سفر پر گامزن رکھنے میں معاون ثابت ہو سکے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ